ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے فش پکوڑی اس کو آپ فرائی بھی بول سکتے ہیں یہ بہت ہی زبادست بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میری ایک دم یونیک ریسپی ہے تو چلیا اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لی ہے آدھا کلو فش اس ٹائپ سے میں نے فش لے لیا اس کو اچھے سے دھولیا ہے اور بون لیس میں نے فش لی ہے آپ کوئی سی بھی فش لے سکتے ہیں جو کی بون لیس ہو یہاں پر ایک بڑا چمچ میں نے بیسن لیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ کٹی ہوئی مرچ گرم مسالہ ادھا چمچ ایک چمچ دھنیا ادھا چمچ حلدی ایک چمچ لیسن ازرک کا پیسٹ ایک چمچ ہری میش کا پیسٹ ادھا چمچ اجوائن زیرہ پاوڈر ادھا چمچ دو نیبو کارک میں نے اس ٹائپ سے لے لیا ہے تو چلی آئیے اس کو بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے جو فش تھی وہ اس ٹائپ سے کر لی تھی یاد رکھئے گا کہ بون لیس فش ہونی چاہیے اس ٹائپ کے پیسز آپ چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیجئے گا اسے بہت ہی اچھا پکوڑا بنتا ہے اور کھانے میں بھی آسانی رہتی ہے اب اس میں سب سے پہلے ہمیں نیبو کا ارک ڈالنا ہے نیبو کا ارک سے جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل چلی جاتی ہے اور جو اس کے اندر تھوڑا سا چپ چپا پن ہوتا ہے فش کے اندر وہ بھی اس میں چلا جاتا ہے تو نیبو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں اور اس کے اندر آپ وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیبو نہیں ہو اور یہاں پر اب ہمیں لیسن ادرک کا پیسز لینا ہے جو کہ ہم نے ایک چمچ لیا تھا آدھا کلو فش میں ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسز ایک دم پرفیکٹ رہتا ہے تو اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے نیبو کے ساتھ لیسن ادرک کے ساتھ تاکہ اس کی سمیل چلی جائے اور ہمیں کھانے میں بلکل بھی سمیل نہیں آنی چاہیے تو اس طریقے سے ہم فش بنائیں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ بنے گی اور اسے ہم آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھا گھنٹے ہم نے نیبو اور لیسن ادرک پیسز لگا کر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے اس میں سے سمیل چلی گئی ہے تو بس اب ہمیں اس میں اور مسالے ایٹ کرنے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اب ہمیں یہاں پر کٹی ہوئی مرچ ایٹ کرنی ہے اسے اس کا فلیور بہت ہی زبادہ ساتا ہے یہاں پر میں نے حلدی لی ہے آدھا چمچ زیادہ مسالے ہم نے یہاں پر نہیں ایٹ کرنے ہیں کیونکہ زیادہ مسالے اگر ہم اس میں ایٹ کریں گے تو ہمارے جو ایکسٹرہ مسالے ہوتے ہیں وہ تیل میں رہ جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر بہت کم ہی مسالوں کا یوز کیا ہے زیرہ پورڈر اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اسی ٹائپ سے ہم نے جو بھی مسالے رہی تھے وہ سارے ہم اس میں ایٹ کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے پھر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چمچ نمک لیا ہے آپ جتنا کھاتے ہیں اتنا اس میں ایٹ کیجئے گا اجوائن آدھا چمچ لیا ہے میں نے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اجوائن کا فش فرائی میں وہ بہت ہی زبدس آتا ہے تو آپ اجوائن ضرور ایٹ کیجئے گا ہری میچ کا پیسٹ اگر آپ زیادہ ٹیکہ کھاتے ہوں تو اس میں ہری میچ کا پیسٹ بھی ضرور ایٹ کیجئے گا ونہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں ہری میچ کا پیسٹ ایک چمچ بڑا والا میں نے یہاں بیسن لیا ہے بیسن بھی میں نے کم ہی یوز کیا ہے زیادہ جب بیسن ہو جاتا ہے فش میں تو فش جب ہم فرائی کرتے ہیں تو اس کے جو بیسن کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ آئل میں آ جاتی ہے تو ہمیں زیادہ بیسن یوز نہیں کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ ہمیں کم ہی بیسن اور مسالے یوز کرنے ہیں جو کی بس اس پہ اچھے سے کوٹ ہو جائیں ایکسٹرا مسالے اس میں نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھئے میں اس کو مکس کر دیتی ہوں تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور مسالہ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایکسٹرا نہیں ہے پیسز کے اوپر ایک دم اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے تو اتنا ہی مسالہ ہمیں رکھنا ہے اس میں دھیان رکھئے گا اس بات کا تو اس کو اب ہمیں پندرہ منٹ تک کے لیے رکھ دینا ہے جب تک ہم اپنی چٹنی بنا کر تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں گرین چٹنی بنانی ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے ہر دنیا لیا ہے آٹھ سے دس ہری میچ لیا ہے ایک چمچ نمک آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ لے سندرک کا پیس اور کچھ کھٹائی کے پیسز لیے تھے میں نے جو کی ڈرائے والی کھٹائی آتی اس کو میں نے بھگا کر رکھا تھا آدھا گھنٹے کے لیے تو یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو چلیا ہے اب ہم چٹنی کو پیس لیتے ہیں یہاں پر ہرہ دنیا میں نے یہاں پر ایک جار لیا ہے اس میں مجھے چٹنی پیسنی ہے تو اس میں مجھے ہرہ دنیا کٹ کر کر ڈالنا ہے میں نے یہاں پر ہرہ دنیا کٹ کر لیا تھا رفلی چاپ کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے جو ہری میرچ لی تھی کھٹائی لی تھی زیرہ لیا تھا زیرے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چٹنی میں آپ اس طریقے سے چٹنی بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی بنے گی اور لیسن کا ادھاک کا پیس آپ چٹنی میں ضرور یوز کیجئے گا اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے لیسن ادھاک کے پیس سے تو چلی آئیے اب ہم اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں تو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے ایک دم فائن پیسٹ بن گیا ہے چٹنی کا اور اتنا ہی ہمیں تھک رکھنی ہے چٹنی اگر ہم اسے تھوڑا سا بھی تھک نہیں رکھیں گے تو یہ اچھے سے پکوڑے پر نہیں لگ پائے گی تو یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ گرین چٹنی ہمیں بن کر ریڈی ہے تو اب ہمیں یہاں پر فش فرائی کرنی ہے ہمیں پندہ منٹ ہو گئے ایسے مسالے لگا کر رکھے تھے ہم نے ہم نے تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر یوز کیا ہے کلر کے لیے یہ صرف میں نے کلر کے لیے یوز کیا ہے اس سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کلر ضرور ایڈ کیجئے گا کیونکہ یہ خوبصورت لگتی ہے کلر فل تو یہ دیکھیں اب ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر تیل لے لیا تھا سرسوں کا آپ کو اسا بھی تیل یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں نے تیل کو صحیح سے گرم کیا تھا ہائی فلیم پر پھر ہمیں میڈیم ہی گرم تیل میں ہی ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر میڈیم فلیم رکھی ہے اور تیل بھی نورمل گرم ہے اب اس کے اندر ہمیں پیسز ڈال دینے ہیں اور نون اسٹک کی کڑائی لینی ہے آپ کو نون اسٹک میں فش کے پیسز جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں چپکیں گے تو آپ اس بات کا بھی خیال لکھئے گا کہ کڑائی جو ہونی چاہیے وہ نون اسٹک ہونی چاہیں گے فرائی کرنے کے لیے تو یہ دیکھئے میں نے سارے پیسز کو اس میں ڈال دیا ہے اور فلیم کو مجھے لو ہی رکھنا ہے اس مومنٹ پر کیونکہ اگر ہم فلیم ہائی رکھیں گے تو پیسز جو ہیں وہ جلدی سے فرائی ہو جائیں گے اور فش جو ہے اندر سے سائی سے کک نہیں ہو پائے گی تو اس مومنٹ پر ہمیں پہلے لو رکھنی ہے فلیم جب ہم اس کو سائٹ چینج کریں تو اس کے بعد ہمیں فلیم کو ہائی کر دینا ہے زیادہ دیر ہمیں لو نہیں رکھنی ہے فلیم اب ہمیں فلیم ہائی کر دینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر فلیم ہائی کر دی ہے اور فش جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہونے لگی ہے جب ہم فلیم ہائی کریں گے تو فش جو ہے گی وہ اچھے سے کرسپی ہو جائے گی اور آئل بھی اس کے اندر نہیں رہے گا ایکسٹرا تو یہ دیکھئے یہ میں نے پندرہ منٹ تک فرائی کی ہے اور یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنی کرسپی ہو گئی ہے تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت ہی زبدس بنتی ہے آپ اس طرح سے پھر کچھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کر کہ آپ کی فش پکوڑا کیسی بنی فش پکوڑا کیسا بنا اب میں دوبارہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں جو فش کے پیسز بچے تھے وہ میں نے اس میں دوبارہ سے ایڈ کر دیے ہیں تو اسی ٹائپ سے میں نے ساری فش پرائی کر لی ہے تو پھر دیکھئے میں نے اس کو بھی نکال لیا ہے اور کتنی زبدس فش بن کر ریڈی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ بنی ہے اور آسانی کے ساتھ بن گئی تھی یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے جتنی کہ یہ دیکھنے میں اچھی بن لگ رہی ہے اس سے زیادہ یہ ٹیسٹ میں اچھی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کوئی میمان آرہا ہو تو آپ اس ٹائپ کا فش پکوڑا بنا سکتے ہیں کبھی بھی آپ کا دل چاہے شام میں ٹائپ کی نئی نئی ویڈیو آپ کو میری ملیں گی یہ دیکھئے کتنی سوفٹ ہے اوپر سے ایک دم کرسپی ہے اندہ سے سوفٹ ہے اور اچھے سے کوک ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبدس بنی ہے اور کوٹنگ بھی آپ اس کی دیکھ سکتے بلکل بھی مسالہ اس پہ سے نہیں اترا ہے یہ دیکھئے ایک دم پرفیکٹ فش پکوڑا بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آپ اسے انجوائی کیجئے